بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سرخاب کے بارے میں بتاؤں گا تو سرخاب کے بارے میں میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے لیکن ابھی ایک بھائی نے مجھے یہ بولا ہے کہ آپ سرخاب کے بارے میں بریڈنگ سیزن کے بارے میں بتائیں اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس کا جو انڈا ہے وہ ہم کتنے کا بیچ سکتے ہیں یا کتنے کا بیچیں تو وہ آسانی سے چلا جائے گا اور ہمیں پروفٹ بھی ملے یا اگر اس کے انڈے میں سے بچہ کروائیں اس کی بریڈ لیں کتنے دن کے بعد وہ بچہ بڑا ہوتا ہے پتھا بن جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا تو جو جو بھائی چینل پر نئی ہوئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرخاب کا بریڈنگ سیزن کب شروع ہوتا ہے تو سرخاب کا جو بریڈنگ سیزن ہے یہ دوسرے منت سے شروع ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار جو بڑے پیر ہیں مطلب کہ دوستہال کا مل اور سال کی فی میل وہ دوسرے مہینے سے بریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایک سال کا مل ہے اور ایک سال کی فی میل ہے یا اس سے بھی کم ایج کی ہے تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ تین چار منت تک جا کے شروع کریں یہ ایک سال کے بھی ہوتے ہیں تو یہ انڈے دیتے ہیں لیکن اس میں آپ کو کیا نقصان ملتا ہے کہ وہ بریڈ تو کرتے ہیں لیکن ان انڈوں میں سے انڈرٹ میں سے کوئی بیس تیس فیصل چانس ہے کہ ان میں سے بچہ نکلے گا جب یہ میل سال کا ہوتا ہے اور فیمل اس سے بھی کم یہ سال ہی کے چلو کر لیں تو ان میں سے بچے نہیں نکلتے تو پچھلی بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میرا جو سرخاب میل تھا وہ ایک سال کا تھا اور فیمل اس سے بھی چھوٹی تھی تو تب انہوں نے جو بریڈ کیا تو ماشاء اللہ انہوں نے انڈے تو بہت سارے دیئے تھے لیکن ان میں سے بچے نہیں نکلے اور جو نکلے وہ بھی ہلدی بچے نہیں تھے کسی نے کسی کو کچھ نہ کچھ پرابلم تھی تو ابھی بات کرتے ہیں کہ ان کا انڈہ آپ کتنے کا بیج سکتے ہیں تو پچھلی بار انہوں نے جو ایک دیئے تھے مجھے تو نہیں پتا تھا لیکن میں نے آگے پیچھے لوگوں کو سیل کیے ہیں تو میں نے دو سو کا بھی کسی کسی بھائی کو دو سو کا بھی دیا ہے کسی کو دائی سو کا کسی کو تین سو تک بھی دیا ہے تو اتنے تک آپ ایک انڈہ دے سکتے ہیں تو آرام سے اتنا ایک انڈہ چلا جاتا ہے دو سو دائی سو تین سو یہ آپ تین سو بول دیں اگر وہ دائی سو بھی دیتا ہے تو آپ کو اس چیز میں بھی نقصان نہیں ہے تو دوسرے مند سے یہ شروع کار دیتے ہیں بریڈ کرنا ابھی ٹیمزیش نہ کریں ابھی بھی یہ تیسرا مند شروع ہو گیا تو ابھی ان کا بریڈنگ سیزن شروع ہے تو ابھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ جب بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر یہ ایسا پرندہ ہے کہ کوئی آپ کو یہ دے گا نہیں کیونکہ دیتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ ان کا بریڈنگ سیزن کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے کچھ مند کے لیے ہوتا ہے تو اس کے بعد پورا سال یہ ایسی رہتے ہیں ابھی دوبارہ سے دوسرا مند یا تیسرا مند کی آئے گا تو یہ دوبارہ بریٹ کریں گے پھر جو خرچہ ہے وہ لوگ اس کو بیج دیتے ہیں اس پہ خرچہ نہیں کرتے جیسی اسے بریوٹ لے لیتے ہیں ان کا بریڈنگ سیزن آنڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بیج دیتے ہیں جب بریڈنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹائم آپ کو کوئی نہیں دیتا اس وجہ سے آپ یہ پہلے ہی لے لیا کریں بارمہ مینے میں لے لیا کریں تو ایسے آپ ان کو پہلے ہی لے لیا کریں تو ابھی بھی آپ کو کوئی دے دے گا آپ لے لیں تو ان سے آپ لیڈ لے سکتے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں وہ مرگی کے طرح ان کا نظام ہے مرگی جس طرح کہ اس کا بچہ ایک سال کے بعد وہ فل بڑا بنتا ہے تو اس طرح ان کا بھی وہ مرگی والا سسٹم ہے کہ ان کا بچہ بھی اتنے ٹائم میں ہی تیار ہوتا ہے اگر ہاں آپ کو خات وغیرہ یا فیڈ وغیرہ ان کو کوئی اس طرح کی کچھ چیز دیتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا اور جلدی بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو تو جس جس بھائی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو سرخواب کی نہیں اس سے علاوہ کسی ورڈ کی بھی انفرمیشن چاہئے تو وہ بھی آپ مجھے کمرس کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کمرس کر دیں یا کسی اور ویڈیو کے نیچے کمرس کر دیں میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا تو ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ